اسلام علیکم ناظرین آج کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں درر سمین لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں مسلہ دار بارش نشیبی لاقہ دیرے آب آگئے سڑکے تالاک کا منظر پیش کرنے لگی متعدد ریگر بھی ٹرپ کر گئے بجلی کا نظام شدید متاثر بارش کے باعث لاہور جناوالا میں مکان کی چھتے گر گئیں ایشہ جا بہاپ اور ساز زخمی کراچی میں بھی سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی جاری صبح صویرے کئی علاقوں میں بھوندہ باندی ہواہیں چلنے سے موسم خوش گوار بدین میں مٹی کا توفان ہر شہ دھول میں اٹ گئی مہت میں موسمیہ کی آئندہ 24 گھنٹوں میں کشمیر، اسناباد اور خیبر پخصوخوں میں بارش کی پیش گئی کرتارپور رہداری منصوبے پر پاک بھارت مزاگرات کا دوسرا دور کرتارپور رہداری کے منصوبے کو حتمی شکل دینے کے لیے مہادے کی مسوطے پر تبادلے خیال وزیراعظم پاکستان خطے میں امد چاہتے ہیں اور بابا اے گرونانک کی سالگیرہ پر رہداری کھولنا چاہتے ہیں امید ہے آج کی مزاکرات نتیجہ سے ثابت ہوں گے ڈاکٹر فیصل کی بات چیز پیپرز پارٹی نے آساتھ خوابات میں باور شو کیا ورکر کنونچن نے بھرپور تیاریاں کی بناول گھٹو نے شرکہ سے خطاب کیا اپوزیشن ذاتی ایجنٹہ لے کر چل رہی ہے چیئرمن سینٹ کو ہٹانے کا دم نہیں حکومت صادق سنجرانی کے ساتھ ہے معاملے پر اپوزیشن کو بھوکی کھانا پڑے گی وزیراعظم پنجاب اسمان بزدار کا دعویٰ تاجروں کے گیارہ میں سے دس مطالبات مان لیے ہیں ٹرانسپورڈر سے بات کرنے کو تیار ہیں ہرطال کرنے والے ٹیکس نیٹ میں آنا نہیں چاہتے اپوزیشن لیڈر سیندھ پردوس شمیم نقوی کی میڈیا سے بات چیت کہا ٹیکس نہ دینا بھی چوری ہے اسے روکنا ہم سب کا کام ہے سب کو مل کر مسائل حل کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے پاکستان کے لیے ایک اور بڑی مشکل ریکورڈی کیس میں تقریباً 6 ارب ڈالر جرمانہ ادا کرنے کا خکم آلی بینک کا فیصلہ پاکستان کو موصول مائننگ کمپنی ٹیتھیان نے معایدہ منصوب کرنے پر 16 ارب ڈالر ہٹ جانے کا دعوت دائر کیا تھا سپریم کورڈ نے 2011 میں ٹیتھیان کمپنی کا لائسنس منصوب کیا تھا استقار چودری کے فیصلوں کی قیمت پاکستان مسلسل ادا کر رہا ہے فواد چودری کا ریکورڈی کیس میں پاکستان کے صلاح پھر جانے کے فیصلے پر رد عمل وفاقی وزیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا سابق تیر جسٹس کے فیصلے کو جانتے کے لیے آرہ سطح کمیشن بنانے کا مطالبہ سابق تیر جسٹس کے فیصلے کو جانتے کے لیے سابق تیر جسٹس کے فیصلے کو جانتے کے لیے